جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹ انٹی جی بلکل دس سال بعد دی ایچ کیو ہسپتال کا شعبہ امراض ناکان گلا فحال کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر ویہاری سید آسوس ہینشاہ نے ای این ٹی وارڈ کا فتاہ کیا ای این ٹی شعبہ عرصہ دس سال سے ای این ٹی سرجنٹ سپیشنسٹ کی ادم تائیناتی کے ویسے بند تھا ڈپٹی کمیشنر سید آسوس ہینشاہ نے کہا ہے کہ سیکٹری ہیلت پنجاب سے رابطہ کر کے ویہاری زہلے کے شہریوں کے لیے ڈاکٹر خال محمود کے بطور چیف کنسلٹنٹ کے خدمات حاصل کی گئیں انہوں نے کہا کہ ای این ٹی شعبہ کا فعل ہونے سے شہریوں کو ان کی دہلیز پر علاج موالجے کی سہولت میں اثر ہے انہوں نے کہا کہ محلیاتی علودگی میں اضافے کے بیعث بھی این ٹی کے شعبہ کی اہمیت ہے دو چند ہے کیونکہ علودگی کے باہر سے ناک کان اور گلے کی مماریاں عام ہیں جن کا مقامی طور پر علاج ممکن ہوگا انہوں نے کہا کہ ہسپتال سے سرورس کی بہتری کے لیے ہر ممکن اختامت کیا جا رہے ہیں اس موقع پر ای ڈی سی آر محمد طیب خان سی او ہیلتھ ڈاکٹر صدیق احمد ایم اس ڈاکٹر احمد افراد چیف کنسلٹنٹ ای این ٹی ڈاکٹر خال محمود چیف کنسلٹنٹ کارڈیالوجی ڈاکٹر محمد فروق ڈاکٹر منان شاہد بجر اینڈ اکاؤنٹ افیسر محمد تاز گلانی اور دیگر ڈاکٹر بھی اتطاعی تقریب میں شریک تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ڈی ای آج سے دس سال پہلے بند کر دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ یہاں پہ جو سپیشلسٹ ڈاکٹر تھے این ٹی کے ان کی پوسٹنگ نہیں رہی تو ہم نے کوشش کی کہ ڈسٹرک ایڈوپارٹر ہسپٹل ہے یہاں پہ این ٹی کا شعبہ تو لازمی فعل ہونا چاہیے تو ہم اس میں تینک پول ہیں سیکرٹی صحت کے جنہوں نے ہمیں چیف کنسلٹنٹ یہاں پہ پوسٹ کر دیا اور ان ڈاکٹر صاحب کے پوسٹ ہونے کی وجہ سے آج ہم نے این ٹی جو وارڈ ہے اس کو دوبارہ سے ریزیم کر دیا ہوا ہے تاکہ ہمارے جو ڈسٹرک وی آڈی کے این ٹی سے متعلق جتنے بھی پیشنٹس آئیں گے ان کو نہ تو پرائیویٹ کہیں کلینکس پہ جانا پڑے اور نہ ہی کسی اور بڑے ہسپٹل میں کسی اور سٹی میں چیک اپ کے لیے جانا پڑے تو یقینی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ کان جو گلے کی آپ کو پتا ہے کہ آج کل انوائرمنٹل پولوشن کی وجہ سے بہت زیادہ مریض آ رہے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں یہاں پہ اشت ضرورت تھی کہ این ٹی وارڈ جو ہے وہ فنکشنل ہونا چاہیے تو الحمدللہ آج ہم اپنے جو کعوش ہے اس میں کامیاب ہوئے ہیں ہم نے یہ این ٹی وارڈ کو اناغوریٹ کر دی ہے جس سے اہل این ویارڈی جو ہیں وہ جو زندگی کو پھر سے جینا جانتے ہیں وہ سوپر سوچتے ہیں سوپر نہیں تو فورجی نہیں جیز سوپر فورجی